پایدہ آغاز نظیر اکبال صاحب کی قرآن پاک سے مکتے ہیں رضا نظیر اکبال بسم اللہ محمن الرحیم 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 یکراما کاتبی یعلمون مان دفعن یکراما کتี جمیل یصلہ لها یوم دیل یوم وَمَا هُمْ عَسُشَىْ عَبِعِلِ وَمَا يَعْدُّ رَكَ مَا يَوًّرُهُ دی ام باب داکبا یوم دی یوم دا دمکن احسن ليحسن شيئا والأمر یوم اذن لله صدق اللہ الرحیم آیت ربانی کا مکہ ہے شروع اللہ کے نام سے جو بحمد لہر با لہائی دن فرما رہا ہے اے احسان تجھے اپنے ربے قریب کے بارے میں کس چیز نے دھونتا دیا جس نے تجھے پیدا کیا پھر ٹھیک کیا پھر برابر کیا جس طورت پر چاہرہ تجھے جوڑ دیا ہرگیز نہیں بلکہ تم جزا و سزا کے دیر یعنی قیامتوں کی فلاتی ہو اور بے شک تم تک نگمان مقرر ہیں عزت والے آمار لکھنے والے جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں بے شک نگمان مقرر ہیں بے شک نگمان مقرر ہیں اس میں روز جزا و سزا قیامت کی دن ڈالے جائیں گے اور وہ اس سے جدا ہمارے مارے گا ہوں گے اور تمہیں کیا خبر روز جزا و سزا کیا ہے پھر تمہیں کیا خبر روز جزا و سزا کیا ہے جس دن کوئی شخص کشی شخص کا مانک نہ ہوگا یعنی کچھ بلا نہ کر سکے گا اس دن حکم اللہ ہی کا ہوگا و آخر دعوان الحمدل جائے یہ آپ کے سامنے ردہ نزیر شرام دن رامیت بات کر رہے تھے ردہ نے سونے پھول کے نگے میں ہندر عواص اور دعوان کا اکنسیشن ہے برس میں کونے نے سجانے کے نے سجانے کے نے سجانے کے برس میں کونے لئے آپ لئے آپ لئے آپ شم کو ہی دل چلانے لئے آپ لئے آپ شم جو ہر دل میں جو کرتے ہیں ساری دنیا کو سنا لے لئے آپ آئے آپ آئے ساری دنیا کو سنا دے لئے آپ آئے آئے کافلِ بالے بڑھ جائے نمج سے بڑھ 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 جائے کی لئے آپ آئے دور تک رہاں دکھانے کی لئے آپ آئے آئے ایک مد سے بڑھ دے ہوئے انسانوں کو ایک برقص پہ بلانے کے لئے آئے آئے ایک مرقص پہ گناہ نیک لئے آئے آئے چشمِ بیدار کو اسرار خدای بکشے چشمِ بیدار کو اسرار خدای بکشے لئے سونے والوں کو جدانے کے لئے آپ آئے سونے والوں کو جدانے کو جدانے کے لئے آئے آئے برس میں کو نینے سجانے کے لئے آئے شم شم میں تاہید جدانے کے لئے آئے ہم آئے سب سب سے میں تک مشروع کرنا چاہوں دادر آسف مکمان کہ آج کے جو حالات ہیں اس کے اس کا سوائے دوائیں کرنے کے کام اللہ سب سے رحمت مانتے اللہ سب کو صحیح کر رہتے ہیں آئے 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 دوائے کوئی کرنے فرد ملتہ صحیح کرنے آئے کیسے خون خون آئے ہے آج یہ ہم آپ سے پیٹ کے مسائل ہر نہیں کر سکتے ہیں اور اس ملک کے مقاصر جو اس کا ایجنڈا جو اس کا اللہ عمل ہمارے بڑوں میں دیا تھا ہم نے اپنی انا زد اور ہر درمیوں سے اس کا کیا حال کر دی ہے اس سے زیادہ تو بے خیال ہے کہ ہم لوگ نہیں کچھ کہہ سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہیں آج سے پہنے بھی جب آپ کو بیٹھتے تھے تو یہی احساس ہوتا تھا کہ یہ ساری چیزیں شاید ہم لوگ درست نہیں کر سکتے ہیں لیکن ایک کام کر سکتے ہیں کہ اپنے حصے کا کام کریں اپنے حصے کا اگر دلی سے پتھر کھا سکتے ہیں تو وہ کھائیں تو کانٹا چھو سکتے ہیں تو وہ کانٹا چھویں باقی جو جیوریشن گیپ ہمارے اندر آیا ہے باقی تو میمان تو کریں اس میں بات کریں گے لیکن یہ جو اس وقت جس گھڑے میں ہم گرے رہے ہیں باہر نکلنے کے تیب نظیر اندر جا رہے ہیں اور شاید ہم اس کے لئے انپورٹ دے رہے ہیں جو چتنا کچھ کرتے ہیں ہم چتنا انپورٹ دے رہے ہیں اور اس کا نتیجہ اگر ایک میڈیسن دینے کے پاس پیشیں ٹھیک نہیں ہوتا تو اس کے پر غور کیا جاتا ہے کہ ہماری انپورٹ جو ہے ہم جو اس کے لئے کر رہے ہیں اخر اس میں کوئی کجی ہے کوئی پرولم ہے ہم اس اس قریبے غور کرنے کی بجائے جو مندان اس چیز کی آواز بکاتا ہے تو بھائیو ایک پیشنٹ کو دن بل دن موت کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے تو اس پر غور کرو جو آپ اس کو میڈیسن دے رہے ہو جو اس کی جو علاج کر رہے ہیں کہ اس میں پرولم تو نہیں ہے اس کو ہم کیا صورت کرتے ہیں اس کے ساتھ ہمارے معاشرے میں اس کو بتری نفرت کا نشانہ بنا دے جاتا اس کو چند دن پہلے میں نے ریگر سے ایڈیس بکس مگوائن اور اس میں ایشو جہی کا امت مسلمان کے حوالے سے اور جو چیزیں وہاں سے پڑھ سمجھ آئیں وہ یہ سمجھ آئیں کہ جب تک ہمارا اللہ تعالیٰ کے اوپر پورا یقین اور تجبتل کی اعتقرار ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر غریت فکر رہی ہے ہم لوگوں نے لوگوں کو پمند نہیں کیا کہ اس خاص دائرے گیرے نبی کی رائے کے اوپر جو فکس ہوگا وہی بنا ٹھیک ہے اور میرے ہی سمجھ کے رائے کے پر چلے گا وہ ٹھیک ہے جبکہ ہماری بنیادی ذمہ داری تھی کہ جو احکام اللہ رب العزب نے دینی ہے اپنے کلام پار کے اندر اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ ہے جو صیرت ہے اس کے پر چلیں اور زندگی میں آنے بڑھے اس کو میں سمپل دو الفاظ سے کہہ سکتا ہوں وہ یہ ترجمت ہے کہ اللہ کو اہل رب العالمین ماننا اللہ رب العالمین ہمارے کسی مسئلت ہمارے کسی مذہب اسلام ایک میرے دین مذہب اسلام ہے وہ تو کل انسانوں سے بھی برند تمام مخلوقات کے رب ہے ہمارا جب تک ترجمول وہ نہیں بنتا گے رب کے ساتھ وہ تعلق بنائیں اور رب کی تمام مخلوقوں کے ساتھ وہ تعلق بنائیں کسی طرح رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف مسلم کے نہیں وہ تمام کل کائنا کے رحمت العالمین ہیں ان کے ساتھ وہ تعلق وہ پیغمبرانہ بسیدہ تک پہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے اور اپنا زندہ تعلق دین سے بنانے کی کوشش نہ کرے اور اسبیتیں ہر طرح بھی چھوڑے تب تک ہمارے لئے راستہ نکالنا یا اس کے لئے سوچنا بڑا مشکل ہوں رہا ہے ایک یا دو چیزوں ہوں میں شیئر کرنا جاتا ہوں ایک واقعہ اس پر انہوں نے نکلا کہ مسلم ہسٹری کے اندر جب اینڈ ہمارا یہ خاص طور پر تلافظ ستمانیہ کا ہوئے ہیں اٹھارہ سو اسی کے اندر ایک رسل گاہ سیمٹی 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 مقابلہ بنائے گی استعمال کے اندر ایک لیورٹری لیکن اس کو گران دیا گیا کہ آپ کار ربودیت میں مدافق کر رہے ہیں اٹھارہ سو اسی مسلم ہمارے چاہتا ہوں بلتی ہوئی ہے اور اٹھارہ سو اسی کا تب تک ہی دنیا جس کی اس سے واقع تھی جو مارڈن اور سیمٹی کا روم تھے ان کو دنیا میں بڑا جاتا تھا علومِ عربیہ یا اکتشافی روم غور و فکر والے علوم وہ دروازہ ہمارے ہیں کونہ بند کر دیا گیا میری مراد رانے پاک اس آیات سے ہے جب میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو یہ بندیا کہ اس چیز میں غور و فکر کرو کہ زمین کے اندر پہ ہو آسمان کے اندر پہ ہو امت کے اپنے محمد پہ در انسانیت کے اندر پہ ہو ہم لوگوں نے جب وہ دروازہ بند کر دیا نہیں کہ فکس رائے ہیں اور فلان کی اور اس کے اوپر فکس ہوگے چل رہے ہیں تو ذہر ایک کھڑا پڑی تو جوہر بن جاتا ہے جب یہ خاتہ خناوین حکم مول کے واسے قیامت تک کسی نبی نے نہیں آنا ہمیں جب تک غوریت ہے فکر اپنے مواشرے میں زندہ نہیں کرتے ہیں لوگوں کو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لیتے ہوئے اہد حاضر کے تقاضوں کے مطابق رائے دینے سے بجائے ڈسکرچ کرنے کے حوصلہ سے ہی کرنے کا مہار نہیں پیدا کرتے اس وقت تک وہ بنیادی پیدا نہیں کی جا سکتی تو جو ایک انوائرمنٹ اچھا گھنٹ کیا جائے تو ایک فصل ہوتی ہے جب انوائرمنٹ بڑا ہو تو وہ فصل نہیں لی جا سکتی ہم نے اپنی مواشرے کے اندر اس سوسائیٹی کے اندر خوبرال جو ایک معافی منا دیا ہے کوئی ایک نفرت کا ایک تسبیت کا اور اس کے اندر وہ جو طوانائی بھیدہ فکرٹی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ایک زندہ تعالیم پیدا کرنے کا باعث ہے وہ بالکل وہ پودا گیا دن پا دن میں جو حالت ہے وہ تمزبت صحیح درد ہے برن میں عصد رکمان بلی دہاز کرتا ہوں کیونکہ آپ کے مارے نیمان ہیں وہ موضوع کے حوالے سے آپ جو اس سے محاقت ہو بہت مشکل حالا آپ کے سفر کر کے آئے ہیں اور ان کا ایک تاروش یہ محترم قاضی حسینہ میں سب کے بیٹے لیے ہیں بہت شکریہ آنس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں ٹنکر سورم اور اس تطریق کے منتظمین جناب اسد اجازت صاحب اور دیگر منتظمین جناب صدر اور آپ تمام سواتین و حضار اور شکر بزار کہ آپ نے اس تطریق کے احتمال کیا اور مجھے یہ اجاز بخشا کہ میں اپنے کچھ پکھنے ہوئے اجاز اور آپ کے ساتھ شیئر کرسے پھول مجھے احساس ہے کہ یہاں پر کچھ سے زیادہ بہتر اس موضوع کو سمجھنے والے اور اس موضوع پر بات کرنے والے موجود ہیں لیکن چونکہ مجھے حکم کیا گیا ہے تو اپنی بیسات کی مطابق میں کوشش کروں گا کہ جو چند وقت میرے ذہن میں آتے ہیں میں اسے شیئر کروں آپ سے شیئر کروں اور اس کے بعد اگر دسکشن کا یا سوال جواب کا کوئی سیشن تھے تو اس میں مزید وہ اس پر ہم دسکس کرنے جو موضوع دیا گیا ہے وہ امت مسلمہ احد حاضر کے گوران سے کیسے نکلے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں یہ موضوع بہت مسیح ہے اس حوالے سے کہ خود امت مسلمہ اس قرر عرض کے ہر بوشے میں موجود ہے مسلم اکسکریہ کی ممالک ہے اور اس کے بعد وہ ممالک ہیں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں دنیا کے ہر بوشے میں امت مسلمہ اپنا وجود رکھتی ہے اور ہر علاقے کے ہر ملک کے اپنے مخصوص مسائل ہیں اور ان کا تجزیہ کرنا اور ان کا دھر پیش کرنا ظاہر ہے کہ وہ اس حالات جس کو مریجن کہتے ہیں یا اس ملک کے جو مخصوص حالات ہیں اس کا مطالعہ کرنے کے بعد ہی ہو سلتا ہے لیکن یہاں ہم ان مسائل کا ذکر کریں گے جس کا تعلق ہمارے ساتھ بھی ہے یا جو رہیسیت مجموعی اسی طرح سے امت مسلمہ گزشتہ کئی صدیوں سے انہتاق کا شکار ہے اور اس انہتاق کی وجہ سے زندگی ہر شعبے میں گہران کا شکار ہے جو شاید نے کہا کہ تھا جو ناخوب بتدریف بری خوب ہو کہ غلامی میں بدل جاتے ہیں قوموں کے زمین تو جو انہتاق ہے جو بدل کی قدور ہے وہ انہتاق زندگی کی ہر شعبے میں ہے اس لیے ہمیں کسی ایک بہران سے نہیں بلکہ بیعت وقت تئی بہران کا سامنا ہے اور زندگی کی ہر شعبے میں کسی نہ کسی بہران کا سامنا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ امت مسلمہ کے بارے میں ایک وقت ایسا آئے گا جب دنیا کی دیگر قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑے ہی جیسے دھوکے دستخان پر ٹوٹ پڑتے ہیں صحابہ نے سوال کیا کیا رسول اللہ کیا ہم قادات میں تھوڑے ہوگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں تعداد میں تم بہت زیانہ ہوگے قسرت سے ہوگے تم لیکن تمہیں وہن کے امرض ہو جائے گا صحابہ نے پوچھا کہ وَمَن وَمْ ِيَا رسول اللہ کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہن سے کیا مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا خب دنیا وَقْرَاهِيَةُ الموت دنیا کی محبت اور موت کی قراریت موت سے نفت یہ بہن کا مرض ہے جو تمہیں لاحق ہو جائے گا اور تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے پانی کے اوپر جھاگ تہتا ہے جس کا کوئی وزن نہیں ہوتا وظاہر ایک یہ جو رادر عجاز نے کہا کہ ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ظاہر ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو انفرادی حصیت پیش ہونا ہے اور ہم سے اپنی استطاع کے مطابق سوال جواب کیے رہے اپنی استطاع کے مطابق سوال جواب ہوگا اس سے زیادہ ہم مکلف نہیں لیکن جتنی استطاع ہے اس کی بھرپور کوشش کی مکلف ہے اللہ جانتا ہے کہ کی استطاع رکھتے اور آیا ہم نے اپنی بھرپور کوشش کر لی ہے یا نہیں اسی لئے فرمائے کل لوگ مران و کل لوگ مصدون آن رائعیتی تم میں سے ہر ایک چروازہ ہے جس کے سکل جو چروازے کے سکل جانور ہوتے ہیں ان تم میں سے ہر ایک نکران ہے کسی ایک عمر کا یا کچھ عمر کا اور تم مسئول نام رائعیت کی اور تم سے اس رائعیت کے بارے میں سوال کیا گئے اگر ایک فرد ہے جس کی رائعیت صرف اس کی اپنی ذات تک محدود ہے صرف اپنی ذات تک استطاع رکھتا ہے تو اس سے سوال جو ہوا اس کی ذات کا ہوگا ایک فرد ہے جو کہ اس سے پروفیشنل ایسوسییشن کی حق تک استطاع رکھتا ہے اپنے کاروار کی حق تک استطاع رکھتا ہے ایک فرد ہے جو اس سے آگے بڑھ کر اپنے علاقے کی حق تک یا اپنے ملک کی حق تک استطاع تو ہر فرد سے اس کی استطاع کے مطابق سوال جواب کیا جائے اب وہ کون سے بہران ہیں جو کہ ہم فکار ہیں اس میں سے سب سے پہلا جو ہمارا مسئلہ ہے بہنی حسیت امت مسلمہ وہ دین کا ناقص فہم یا محضوب فہم اللہ تعالیٰ یہ دین پورے نظام حیات کے لئے بھی جائے زندگی کہ ہر شعبے کے لئے اس میں کچھ نہ کچھ ہدایت دیکھ لیکن اگر اس کا فہم محدود ہو جائے اور اس کو ہم صرف چند عبادات تک محدود کر لیں یا اس کو ہم صرف شریعت کی جو ظاہری کچھ شکل و صورت کی کچھ محکام ہیں اس حد تک محدود کر لیں اور جو پوری زندگی پر محیط حکام ہیں اس کو نظر انداز کر لیں تو ظاہر ہے کہ ہم دین کی ایک دیسٹورٹیٹ شکل پیش کر رہے ہوگی دین کی اصل شکل پیش نہیں کر رہ ہوگی اسی طرح سے اگر ہم یہ سمجھیں کہ جو نکاح و طلاب کے مسائل ہیں خانوائم کے مسائل ہیں عبادات کے مسائل ہیں مسجد کے اندر جو مسائل ہیں زکاة ہے ارکان اسلام ہیں اس حد تک تو شریعت موجود ہے اور اس حد تک تو دین کے حکام ہیں لیکن ہمارے جو اجتماعی معاملات ہیں وہ دین سے آزاد ہیں تو یہ ہم خود اللہ تعالیٰ کی دین وی ہدایت پر ایک داوٹ کھڑا گا رہے ہیں کہ شاید زندگی کچھ شعبے ایسے بھی ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ہدایت نہیں دی اور جس کو غیر اللہ کے لئے اعزاد چھوڑ دیا ہے فیر اللہ کی طرف سے یہ تو اس آیت پر ڈاوٹ ہے کہ آج کے دن میں نے اپنا دین مکمل کر لیا یہ مکمل ہمارے ایکٹیوٹیز ہیں تمام ایکٹیوٹیز کے لیے چاہے وہ افرادی ہوں یا اجتماعی ہوں اسی طرح سے ایک اور ڈسٹورشن یہ ہے کہ ہم فروات میں اُلد جائیں اور جو دین کے اصول ہیں جو عقیدہ ہے جو اصول احکام ہیں اس کو نظر انگاز کر کے ہم فروات میں ہاتھ ادھر ماننے چاہئے یا ادھر ماننے چاہئے تاڑی کی جو پیمائی شہو کتنی ہونی چاہی شلوار تک سے کتنی اوپر ہونی چاہی جو فروات میں اس پہ اُلد جائیں اور ہمیں ہر مسئلت کو اپنے جو امتیازات ہیں وہ کتنے محبوب بن جائیں کہ جو دین کے اصل احکام ہیں وہ نظر انداز ہو جائیں اور ہم اپنے انتیازی جو ہماری شناعت ہے اسی کینسل مگن ہو جائیں وہ جو کہا گیا ایک لطیفے کے انداز بھی ہے کہ آمین بن جہار کے بارے میں باز لوگ چھیٹے کے لیے ایک آمین اتنے زور سے بولتے ہیں تاکہ جو سات والے ایک دوسرے ہیں تو ان کے محسوس ہو کہ آمین جو ہے جہار تو کسی عالم سے سکچا آگیز آلم سے کہ آمین انہوں نے کہا آمین بر جہار تو شریعت میں ہے لیکن آمین بش شرعہ ہے وہ شریعت بلی ہے اس لیے یعنی جو امتیازی خصوصیات ہیں اس میں ہم اتنے مگر ہو جائیں کہ ہم دین کے اصل احران کو پیچھے چھوڑ دیں جو اولیات ہیں جو پریارٹیز ہیں وہ ہماری دسٹارٹ ہو رہے ہیں اسی طرح سے جو دوسرا بہران ہمیں تلپیش ہے وہ عمل کا بہران اور اخلاف اور کردار کا بہران ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں کہ جس کا فرمان ہے کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اخلاف کی جو حال ترین شکل ہے اس کا اقمال کروں اس کی تجمیر کروں جو اخلاف کی ہائیت دنی ہے ہائیت فارم ہے اخلاف کی اس لیے دین کے درست فارم کے بعد جو کی ذاتی ہے وہ عمل ہے وہ اخلاف ہے وہ کردار ہے اموی دور میں جو اموی خلیفہ تھے یا حکم رام کہہ ہم کو انہوں نے خراسان کے علاقے میں اپنا سفیر بھیجا تاکہ اس ملک سے مملک اسلامی کے لیے خراج وصول کریں جو سالانہ خراج بدیتے تھے وہ وصول کرنے کے لیے اپنا سفیر بھیجا ہوں سفیر جب وہاں دربار میں گیا تو آپ معلوم ہے کہ وہ کوئی دور میں شان و شوکر جو ہے وہ مسلمانوں کی بہت بڑھگی تھی ان کے پاس پیسا بہت آگیا تھا ان کے لباس سے اور ان کے تمام طور صلیقوں سے اس کا اظہار ہوتا تھا وہ وہ ایک لکشوری اس لائف پر ایک آتے تھے جب وہ دربار میں پہنچ ا تو وہاں کا جو کمران تھا اس نکھا کہ تم سے پہلے جو لوگ آیا کرتے تھے وہ کہاں چلے گئے جو لوگ تم سے پہلے خراج حصول کرنے کے لیے آتے تھے وہ کہاں چلے گئے کہتے وہ ایسے حال میں آتے تھے کہ ان کے پیٹ پسکے ہوئے ہوتے تھے جیسے فاقہ زدہ لوگوں کے پیٹ ہوتے ہیں اور ان کے ماتھوں پر گٹے بنے ہوئے ہوتے تھے زیادہ مشتق سے ان کے لائف سائل اتنا مشتق تھا کہ ان کے ماتھوں پر گٹے پڑے ہوئے ہوتے اور وہ اپنی جو شکل اور صورت سے فقیم نظر تھے اور اس نے دکھا کہ بے شک تمہاری شکل اور صورت بہت شاندار ہے ان سے زیادہ شاندار ہے جو تم سے پہلے لوگ آتے تھے لیکن وہ باتے کہ تم سے زیادہ بابان تھے اور اس لئے وہ تم سے زیادہ طاقت بڑھ گئے اور اس منا پر اس نے انکار کر دیا خراج دینے سے اور پچاس سال تک خراج نہیں دیتا جو تمہار نے کہا کہ اگر جہاں میں جہاں جہاں راش دارہ ہوا کننظری سے ہوا ہے دوان کری سے نہیں جب مسلمان کا پیش نظر یہ نہیں تھا کہ میرا لائف ستائل جو ہے میرا گریر اور میرا لائف ستائل یہ پیش نظر نہیں تھا یہ مقصد نہیں تھا زندگی کا اس وقت جہاں میں اس کا جو اور آش کار گوا تھا لیکن جب اس کی ترجیحات بدل ہوگی جب دنیا اس کی ترجیح ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے غروب استخدم کر دیا جو دشمن کے دن میں اس کا روح ہوتا تھا اس لیے دنیا کی امامت اللہ اس وقت مسلمان کو نہیں دے رہا کہ اللہ تعالیٰ کا باب رہے اس باب کو سواقی کے لیے اس کو ایک اہل مالی چاہیے جو اس دنیا کے معاملات کو سنبھال سکتا ہو اللہ تعالیٰ نہ اہل لہم کی سبھل نہیں کرتا اپنے باب اگر ہم دیکھیں تو جو صفات اخلاقی صفات جو اسلام کی تعلیمات ہیں وہ آج ہمیں مغرب کے اندر گذر آتی وہ لوگ شاید وعدے کے ہم سے زیادہ پابند ہیں وہ لوگ شاید جو تاروباری کمیٹمنٹ ہے اس میں ہم سے زیادہ پابند ہیں شاید وقت کے ہم سے زیادہ پابند ہیں وہ صفائی جو جس کو ہم نصف ایمان کہتے ہیں میں امریکہ کے ایک سرے سے لیکن دوسرے سرے تک شمال جنوب شرق لرب چار طرف میں گھوما ہوں اور مظاہر ہے کہ اس جیسے ستر اسی ممالی کو جمع کریں تو اتنا سائل درج کا لیکن اس ملک کے کسی کونے میں آپ جائیں آپ کو گندگی نہیں ملے ساتھ سترہ پبلک ٹوائلٹس میں جائیں گے تو بالکل ساتھ سترے کوئی شخص آپ کو تھکتے ہوئی نہیں ملے گا کوئی شخص کے لئے کچھل کا رستہ میں ٹھیکتا ہو نہیں ملے گا جو صفائی جس کو نصف فیمان کہتے ہیں یہ جو عالی اخلاق کی جو صفات ہیں یہ آپ کو آن مغرب میں نظر آتی اس کے مقابلے میں ہم اپنی حالت دیکھیں تو سب سے جو مقدس جڑا ہے وہ ہماری لئے مسجد ہے لیکن ہماری مساجد کی صفائی کی وہ ہم سب کے سامنے ہیں وہ ہم عمومی صفائی کی صفائی وہ ہمارے سامنے ہیں تو یہ ٹریسک کی مثال دیکھ لیں جس سے آپ کو ایک ملکوی کیریکٹر کا اندازہ ہو جاتا جس بے ہنگم طریقے سے ہمارے ہاں لوگ برائی کرتے ہیں جس اندازہ ہو جاتے کتنی قابل کی پابندی ہے جا رہا کتنا تنسپ ریٹ ہیں ہم دوسروں کے لیے کس حد تک دوسروں کو کنسٹر کرتے ہیں تو یہ جو استماعی معاشرہ جو ہے وہ افراد پہ مجموعہ ہے اگر افراد تکردار درست ہوگا افراد کا افراد درست ہوگا تو وہ نے چیک کرے گا معاجرے کی استماعی جو ہمارے مزاہر اس کے اندر رسکھ کرے گا پھر جو ہمارا آپس کا افتراب اور انتشار ہے جو قبل دی ہے کہ ہی اور کنی ذاتیں ہیں یا زمانے میں یہی باتیں ہیں تو ہزار پار ہے کمسار کی مسلمانی آپ کے ایک گاؤں میں دیکھ لیں ایک گاؤں کی اندر آپ پچاس قسم کی برادی ملیں گی یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ دوسرے کے ساتھ معافی تعلق کی رکھتے ہیں یہ تو فلاں ہے اس کے ساتھ ہم نہیں کہ ہاں آتے جاتے ہیں معافی یہ گاؤں کے مثال ہیں پچاس قسم کی ہم نے تقسیم کی ہوئے وہاں پہ پھر مسال کی بنیان پر ہم نے دین کو تقسیم کر دیا وہ چیز جو کہ اختلاف رائے جو امت مسلمہ کا معاشرہ تا حسن ہونا چاہیے تھا اختلاف کے رائے میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے ایک ہی معاملے کو ایک شخص ایک طرح سے دیکھتا ہے دوسرا شخص دوسری طرح سے دیکھتا ہے میڈیکل ڈاکٹر کے پاس بھی دو کے پاس آپ جائیں گے دونوں ڈاکٹر کی اپنی یہ ایک حسن ہے اسی کے ذریعے سے انسانی عطل اس کا اعتقا ہوتا ہے انسانی دانش کا اعتقا ہوتا ہے مختلف خیال لوگ دسکشنز کرتے ہیں مختلف آرہ پیش کرتے ہیں لیکن اس کی بنیاد پر معاشرے کو تقسیم کر دینا اور اس کی بنیاد پر دین کو تقسیم کر دینا آج ہم جو عراق اور شام کے اندر دیکھ رہے ہیں ایک طرف غزہ میں ہم نے دیکھا ہزاروں مسلمانوں کو بے بنا قتل کر دیا بے بس مسلمانوں کو دیکھتے مسلمانوں جو عمت کا فرض تھا کہ ان کی مدد کو پہنچے لیکن اس کے پڑوس میں عراق میں شام میں لبنان میں مسلح کی بنیاد پر ایک دوسرے کے گھرے کاٹ رہے ہیں اور دونوں جگہ قرآن اور حدیث سے دلائل پیش کر رہے ہیں اس سے زیادہ افسوس کی بات اور کیا ہو سکتے ہیں جو چیز ہمیں اکٹھا کرنے والی ہے اس کو استعمال کرنے اپنے اختلاف کے لیے اور اپنے تاثر کے لیے اور دوسرے پر حاوی ہو جانے کے لیے دوسرے پر غربہ پانے کے لیے اپنے حق سے تجاوش کرنے کے لیے تاکہ میں دوسرے کا حق بھی چھیل لوں اس کے لیے ہم قرآن اور حدیث کی استعمال کرنے اور قرآن نے کہا کہ فساد و فشکی اور تری میں فساد برقا ہو گیا بما قصب عائد الناس لوگوں کی اپنے ہاتھ کی کمائی سے خود اپنے ہاتھوں سے افتراب اور انتشار پھیلا رہے ہیں تو یہ ہمارا فطر اور عمل کے بعد انتشار ہمارا کیس سب سے بڑا بہران ہے امت تقسیم ہے جو ایک اور چیلنج جس کا ہمیں سامنا ہے وہ بیرونی چیلنج ہے جو ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت ہم کمزوری کی حالت ہیں اس وقت جو مغربی استعمالی ممالک ہیں وہ زیادہ طاقت فر ہیں ان کی طرف سے قریب براہ مدافعات کے ذریعے رکھ گئی پر ہمارے اندرونی معاملات میں مدافعات کے ذریعے ہم نے پرائے نام آزادی کو حاصل کر لی ہمارے حکمران نام کے مسلمان تو ہیں لیکن جو فیصلہ سازی ہے اس کا اختیار آج بھی ہمارے اپنے در حکومت ملی ہے فیصلے کے اختیار جس کو سوورنٹی آف ڈیسیجن میکن کہتے ہیں ہم نے جیوگرافیکل سوورنٹی تو تیہ حاصل کر لی لیکن سوورنٹی آف ڈیسیجن میکن یہ ہمارے اپنے ہاتھ ملی ہے فیصلے بہر سے اگر آدھے ٹیکنالوجی میں ہماری حالت یہ ہے کہ وہ طریقوں سے یونائٹڈ نیشن کے ذریعے سے آئی ایمیل کے ذریعے سے ورڈ مین کے ذریعے سے اینجیوز کے ذریعے سے اپنی میڈیا کے ذریعے سے جو وہ مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں ہمارے کی یہ ایک گوہران ہے یہ چلنج ہے ہمارے میں اور اپنی استقامت اور عظم اور ارادہ اور جرت یہ تو اپنی جگہ پر ہے لیکن دشمن کی قوت کا اپنی مادی قوت کا درست اندازہ یہ بھی ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم کس حد تک دباؤ کے اندر ہیں اور کس حد تک انحسان ہے ہمارا عسکری اور معاشی اور فقی سیاسی لحاظ سے شاید جو سب سے بڑا بہران ہمیں دفش ہے وہ ہمارے حکومتوں اور ہمارے عوام کے درمیان ایک قوت اور ایک فاصلہ ہے ہمارے پیشتر حکومتیں ہمارے عوام کی درست بنائنگی نہیں کرتے ہیں ان کی رائے کے مطابق ان کے انتخاب نہیں ہوا جبر کی حکومت ہے استبداد کی حکومت ہے یا دھوکے کے ذریعے بنائے گئے حکومتیں جن میں عوام کی آزار برزی شامل نہیں ہے اور ایسی حکومتیں جو اپنی قوم کی نمائندگی کرتے ہیں اپنے غیرونی آقاؤں کی نمائندگی کرتے ہیں یہ غرصہ کے اندر آتے ہیں جو دشمن نے کیا ہے کہ دشمن کا کام تھا دشمن سے ان کیا سکھوا کریں لیکن جو مسلمان ممالک نے کیا ہے محاصرے کی شکل میں اپنے مسلمان بھائیوں کا سار دینے کی بجائے اسرائیل کی صرف میں جاگر پھڑے ہوئے اور محاصرہ کر دیا فلسطینیوں کا تاکہ ان تک کوئی رسل نہ پہن سکے ان تک کوئی امدار نہ پہن سکے کوئی جو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جو ضروری اشیاء ہیں وہ بھی نہ پہن سکے ہاں پر خود مسترسان بھائیوں نے کیا ہے پھر یہاں پر ظلم کا ایک نظام قائد کیا ایک مخصوص تک کا جس نے اپنے بیرونی آقاؤں کے ساتھ مل کر یہ ایسا طبقہ جس نے عوام کو اپنے حقوق سے محلوم رکھا ہو اگر کوئی فیسلیٹی ہے تو وہ اس طبقے کے لیے ہے اگر ملک کے وسائل ہیں تو اس طبقے کے لیے ہیں آج بھی یعنی کرچر یہ ہے کہ اگر کوئی دریب آدمی سرکاری ہسپٹال میں چلا جائے تو اس کو دوائی نہیں ملے گی اس کو دھرکے لے کر جائے وہ کہیں گے کہ تم چلے جاؤ اگر وہ ہسپٹال میں ایپٹ ہونے کے ڈیزرڈ بھی کرتا ہے اس کو فارق کرنے گے چلے جاؤ لیکن اگر کوئی ایپی چلا جائے ہسپٹال میں پھول ہسپٹال کا ستاف بھی جم ہو جائے گا سارے سپیشلس بھی جمع ہو جائیں گی اور فوراً علماری کا کالا کھول گی جو سرکاری دوائیاں ہیں وہ بھی حضر ہو جائیں گی نہ اسپٹال کے ڈاکٹر میں اتنی شرم ہے نہ جو ایپٹی ہے اس میں اتنی ضیعہ ہے کہ وہ یہ سوچے کہ یہ کیا ہو رہا ہے گریب کے جو حق ہے وہ اٹھا کے میں جو جس کے پاس کروڑوں اور اربوں روپے ہیں جو اس کے لیے یہ کوئی وقت نہیں رکھتا اس کو میں گریب کا حق لے کر گریب کے موہ سے نوالہ چھین کر جو ہے وہ میں جس کے مطابقے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مغرب کا جتو جوہد کا وقت تھا مغرب کے لیے جو آج کا وروج ہے یہ کوئی ایک سال میں ہے چند سالوں میں حاصل نہیں کیا اس کے پیشے صدیوں کی جتو جوہد ہے جس میں انہوں نے فرمانیاں دی ہیں اور وہاں کا جو ٹکتہ ایسلافیہ ہے جو وہاں کا ایلیٹ ہے اس کی یہ خصوصیت ہے یہ ایلیٹ فیملیز میں فرمانیاں دی ہیں انہوں نے اپنے بیٹوں کو محاصل پر بھیجا ہے جو امریکہ کے سیول گوار کی اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں کی جو بڑی بڑی ایلیٹ فیملیز ہیں ان کے بیٹے جا کے محاصل پر لڑے ہیں فرمانیاں دی ہیں فرنٹ کے اوپر سب سے آگے جا کے تو دونے قربانیاں دی ہیں یہ ہمارے اور ان کی ایلیٹ بفرق ہے ہمارا ایلیٹ چاہتا ہے کہ غریب سے مزید بھی کچھ چھین سکے تو وہ چھین لے اسے لیکن جو ان کے وروج کا دور تھا جو جتجور کا دور تھا آج کل تو آپ زوالی طرح ہو جا رہے ہیں جس تو وہ وروج کی طرح جا رہے تھے اس زمانے میں ان کی ایلیٹ نے پر بانیاں دی ایک اور بہران جو امت مسلمہ کو درپیش ہے اس کی مرکزیت ختم ہو سکتی ہے یہ مرکزی محمر موجود نہیں خلافت عثمانیہ کے بعد کوئی والے بارس نہیں ہے سمت کا ہم دکھرے ہوئے ایساً ممالک میں تقسیم ہو گئے ہیں ایسی کوئی مرکزی سٹرکچر نہیں ہے جو کسی بھی بہران کی وقت میں سامنے آجائے اور لیڈرشف کو گھڑ کرے یا جو مختلف ممالک کی ایکٹیویٹیز کو کوارڈیلیٹ کرے جو انیشیٹیوز لے لوگوں کو موٹیویٹ کرے کسی ایکشن پر اس طرح کی کوئی سٹرکچر موجود نہیں ہے اگر اوائیسی کا اپنا وجود رکھتے بھی ہے تو ایدھر مقالک ایدھر فعال اور چند مخصوص ممالک کی کٹکٹلی بند کرے گی پنی ممالک کے ایجنڈا اگر کسی معاملے میں سوٹ کرے گا تو اس میں فعال ہو جائے گیے اگر ان کی پالیسیز میں وہ فٹ نہیں ہوگا تو اس میں اوائیسی کا پلیٹ فرم جائے گا کوئی دنچسپی نہیں لیتا اس لیے جو حریث ہے مومنین جو ہیں وہ اپنے آپس کے صلح رحمی میں اور آپس کے تعلق میں اور آپس کے ایک دوسرے پر انعیاب کرنے میں وہ ایک جسد کی معلی جسم کی معلی جائیں جب کسی ایک حصے کو شکایت ہوتی ہے یہ تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بیچینی میں اگر بخار منتقلہ ہو لکھا ہے اس کا کوئی مظہر ہمارے سامنے نہیں آ رہا امت تو جو کانسٹ تھا جو منتظیر کی وہ ختم ہو جائی ہے ایک اور جو مسئلہ جب ہم اپنے آپ کو کمپیر کرتے ہیں ویسٹ کے ساتھ وہاں پر بڑے بڑے ایسے ادارے اور بات ادارے تو شاید ایسے بڑے ہیں جس کو ہمارے ممالک کے جن کا بجٹ اتنا ہوتا ہے کہ ہمارے ممالک کے بجٹ ہوتا ہوتا ہے ایسے بڑے بڑے ٹھیک ٹینٹس نہ پرتا ہے جو کہ پلاننگ کرتے ہیں منصوبہ بندی کرتے ہیں نارڈ پروفٹ ارگنیزیشن کی شکل میں اس کو ارگنائز کی رہا ہو رہا ہے کہ ٹرسٹ کی شکل میں ارگنائز کیا ہے اور اس کی پیچھے بڑی بڑی ایڈاؤومنٹس ہیں پروڑا ڈالرز کی ایک پنڈز ہوتے ہیں اور وہ ٹلانیک کرتے ہیں اپنے ملک کیلئے میں مجھے بعض ایسی کانفرنسز cement جانے کر کے پاپ بڑی بڑی بردانیہ کی کانفرنسزET جس پر اول socket آئین另ہ 50 سال کی پلانیک کرے 50 سال بارٹھ کا بردانیہ کس قسم کا ہوگا ہمیں کس طرح کی مسائل دلکش ہوگی ہماری دیموگراکس کس طرح نہیں ہوگی جو آبادی کی مختلف پروپورشنز ہیں جو مسائل کے مسلمان کتنے ہوں گے پریسچنز کتنے ہوں گے جیوز کتنے ہوں گے ان کی ایج سٹرچر کیا ہوگا پچاس سال بات کیوں تعلیم کر رہے تھے اس وقت تک ایک لانگ ٹرم میری پھر مسائل کا درست ادراک دسکشنز کے ذریعے اس کے دسکشنز کے نتیجے نہیں ایک قابل عامل پالیسی جو پرکٹی کےبل ہو ریوار کی یونیورسٹیز اور خین ٹائنس کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے جو ان کی ریپورٹس ہوتی ہیں جو ان کی پبلیکیشنز ہوتی ہیں اس طرح اس لیے نہیں ہوتی کہ چند لوگوں نے اپنی پبلیکیشن چاہتی ہیں تاکہ اس کے ریزسٹر ہو جائے کہ میں نے پبلیکیشن دی اس میں پرکٹی کےبل ریکمینڈیشنز ہوتی ہیں اور ان کی حکومتیں سیریسٹی اس کو کنچڈپ کرتی ہیں وہاں کے جو بڑے بڑے ٹھیک ٹائنکس ہیں بروکنگس ہے میڈل اسٹیٹوٹ ہے سٹیپسن ہے اس طرح کے جو اپنی حکومت کو چاہے وہ کسی پارٹی کی حکومت ہو ڈیموکریٹس کی ہو یا ڈیپورٹس کی ہو اس سے فرق نہیں پڑھتا ہوں ان کے جو پلائنز ہیں وہ اسی طریقے سے چلتے رہے ہیں وہ اپنے مسائل کا درست ادھار کر کے اپنی عملی تجالیش رہے ہو حکومتوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور جو حکمران ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اپنے کل نہیں سمجھتے ہیں وہ ایڈوائز طلب کرتے ہیں ہمارے ہاں اگر آپ کسی کو بڑے لیڈر کو کوئی ایڈوائز دیں گے تو وہ مائنٹ کرے گا تم مجھ سے زیادہ سمجھتے ہو لیکن وہاں کے لیڈرز ایڈوائز طلب کرتے ہیں ایک تقریب کرنے کے لیے بھی دو تین افراد جو ہے وہ ڈرافٹ کرتے ہیں امریکی صدق کے ہر چیز کو ڈرافٹ کیا جاتا ہے ہمارے ہاں یہ کلچر نہیں ہے ان کے ہاں جو تین ٹینکس کا جو ایک کلچر ہے جو قوم کی اجتماعی دانش کو بلوئے دارتا ہے یعنی یہ کہنا کہ ایک فرد کی عقل پر ڈیپینٹ کرنا یا ایک تنظیم کے جو لیڈرز ہیں یا ذمہ داران ہیں ان کی عقل پر ڈیپینٹ کرنا اور اس سے باہر کے تمام جو اہلے دانش ہیں ان کو نظر انداز کر دینا اس کی بجائے انہوں نے ایک نیسٹر ٹینکی ڈیولٹ کی ہے اور تمام مقاقب فکر کے نمائنجرز کے ادر موجود ہوتے ہیں سیبل سوسائیٹی کے نمائنجرز کے ادر موجود ہوتے ہیں قوم کی جو اجتماعی دانش ہے اس کو بلوئے کار دائے جاتا ہے اسے لیے آپ دیکھیں کہ جو یہودی ہیں ان کی قریبہ حکومت نہیں ہے لیکن وہ مغرب کے بڑے بڑے ممالک پر اپنے ٹینٹ کی وجہ سے اپنی منصوبہ بندی کی وجہ سے اپنی فینینکشن پلاننگ کی وجہ سے بزنس پلاننگ کی وجہ سے میڈیا کے اندر ان کی پلاننگ ہے اس کی وجہ سے وہ بلکل ان ممالک کی شہرت کو انہوں نے قابو میں رکھا ہوا وہ اپنی پالیسی کو آج بھی آپ مغربی ممالک کا ویزا لینے جاتے ہیں تو آپ سے ناظیز کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ آپ نظر کریں کتنا عرصہ ہو گیا ہے لیکن وہ ناظیز کے بارے میں آپ سے سوال ویزا فارم کے اندر لکھا ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہودیوں کی حکومت ہے کہیں پر اس کے پیچھے ان کی پلاننگ ہے ان کی منصوبہ بندی ہے اور ایک منصوبہ بندی کے ساتھ جو ہے کہ انہوں نے کچھ تارگیٹس رکھے ہوئے ہیں اس کی طرح آگے بڑھیں نظام تعلیم تو جو بہران ہے ہر قوم اپنا نظام تعلیم اس طریقے سے وضع کرتی ہے کہ جس طرح کی پرسنالیسی مددوب ہے اپنی نئی نسل کو جس سانچے میں آپ نے ڈالنا ہے اس کی فکر و عمل کی جس طریقے سے آپ نے تربیت کرنی ہے ہر قوم اپنا نظام تعلیم ان مقاسب کی روشنی میں وضع کرتی ہے لیکن ہمارے ہاں ایک جنگر کی طرح جیسے وہ دروح جھاڑیاں ہوتی ہیں اس کی کوئی اختلاف طرح نہیں ہوتی جو جھاڑی جدہ وہ جہاں پر اکھ گئی وہ وہی پر پھڑی ہوگی اور پچاس قسم کی مختلف نظام تعلیم جو ایک دوسرے کے ساتھ کانفرکٹ کر رہے ہیں ہمیں ایک قوم بنائے کی بجائے ہمارے جو جیسے نے ملی ہے اس کو یق جا کرنے کی بجائے وہ ہمیں اندر سے پھار رہے ہیں ہمیں تقصیب کر رہے ہیں اور اس کا مذہر آج کل ہمیں دیکھ رہے ہیں جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے اس لیے جو نظام تعلیم ہے وہ اتنا سیریس لیے جاتا ہے بلکل اس کو جیسے دین کے ارگام ہوتے ہیں اس طرح سے اس کو ایک مذہبی رکن کے طور پر اس کو کہتے ہیں ریلیجیس لی فالو کرنا ایک مذہبی رکن کے طور پر وہ اپنی تعلیم کھلے تھے اس کے اوپر کوئی کمپرمائز نہیں کیا جاتا جو ان کی سیولائزیشن ہے جو ان کی قد ان کا کنسر ہے اس کے خلاف وہ اپنے تعلیمی اداروں میں کوئی چیز برداشت نہیں کرتے ہیں انہوں نے اپنے سٹینڈرز پر سکھتے ہوئے ہیں ہمارا دین جو کہ ایک ایسا دین جو جس میں یہ تعلیمات ہیں جس میں یہ تعلیمات ہیں کہ ایک عالم کو ایک عابق پر عبادت گزار پر اتنی کی فضیلت حاصل ہے جیسے چاند کو تاروں پر فضیلت حاصل ہے آپ اس سے اندازہ کریں علم کی کتنی ایک شخص دین میں عبادت کرتا ہے اس کے بارے میں کہا لیا کہ قائد کو ایک عابق پر ایسی فضیلت ہے جیسے چاند کو ستاروں پر ایک ایک ایسی عمد ہونے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو یونیورسٹی کی کوانٹیٹیٹیو تعداد رہا ہے کوالٹی کی بابتی کر رہا کوالٹی کی بابت کریں گے تو ہم اور بھی معلوم سکھوں گے کوانٹیٹی کی بابت کسام کہ جو پوری امت مسلمان کی یونیورسٹیاں ہیں وہ صرف جامان کی اسی یونیورسٹیوں کے بارول نہیں تو میرے پاس چند سال پہلے کی فکر ہے ستنفر بھی ساڑھے ساتھ سو یونیورسٹیز جامان کی تھی اور ساڑھے چھے سو یونیورسٹیز کے لوگ شمار کیے لیا وہ مسلمان ممالک کی جو اوائیسی ممالک کے جو ریکمنایز یونیورسٹی کوالٹی پر ہم نہیں آ رہے ہیں کوالٹی میں آپ لیکھیں گے پہلے پانچ سو یونیورسٹیوں میں آپ کو کسی مسلمان یونیورسٹی کے ذکر نہیں ملے ایک اور جو مسئلہ وہ انتہا پسندی اور اسکریت پسندی ایسے گروہ کے بنگے ہیں جو کہ ہر مسئلہ کا حج جو ہے وہ قتل مقادرے میں کرنا چاہتے ہیں قرآن سنت کے احکام سے تجاوز کر کے خود سے احکام بزا کرنا چاہتے ہیں قرآن سنت کی شریعت نافذ کرنے کی بجائے اپنا روپ نافذ کرنا چاہتے ہیں اپنا کنٹرول جو ہے وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں اور نہ جائیں اس کے اشارے پر وہ قتل مقادرے کا قسل سلا جو عراق اور شام کی دوبارہ میں مثال ہے ایسے تنظیم جو جس کے پاس ہزاروں کی تعداد میں مسئلہ لوگ بھی ہیں ایترین اصلاح بھی ہے وسائل بھی اس کے پاس اتنے زیادہ ہیں اور وہ بالکل اسرائیل کے بارڈر پر جہاں پر سامنے نظر آ رہی ہے اسرائیلی فورج ان کی آئی سائٹ رینز کے اندر اسرائیلی فورج نظر آ رہی ہے اگر جہاد کا کنسٹ ہے تو جہاد کا کنسٹ یہ ہے کہ جو مستقافین ہیں جو کمزور ہیں ان کی مدد کو یہ جہاد دیکھیں یہ کیسا جہاد آئے گئے سامنے ظلم ہوتا ہے کہ آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے لیکن میں پرائیوٹ ملیشیس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا وہ ایک الگ موضوع ہے لیکن آپ ترجیحات کو دیکھیں ترجیحات کو اگر میں اپنے آپ کو مجاہد کہتا ہوں اس کے آپ کو جہاد اور میرے پاس تمام مسائل بھی موجود ہیں میرے سامنے مسلمان بچوں کا تتیام ہو رہا ہے میرے ترجیح تو یہ ہوگی کہ میں ان کی برد کو پہنچوں لیکن وہ ترجیح نہیں ہے خود مسلمان کے گھلے کٹنا تک نہیں تو یہ قرآن و سنت سے تجاوز کر کے اپنے ذاتی افقاد کو ذاتی یا گروہی والا دستی کے لیے ایک جنگ کو جہاد کی ایک نام لے دیئے گیا جو ہمارے مرک کے آج کل کے مسائل ہیں میں نے خیال ہے کہ اس کو میں سوال و جواب کیلئے چھوڑوں گا حد کیا ہے اس کا تمام بہبانوں سے نکلنے کا رشتہ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا ہوں ماں ان تمستک تم بے ماں اگر ان دو چیزوں کو تم مجھوٹی سے تھام لوگے تم کبھی بھی گمراض نہ ہوگے وہ دو چیزیں کیا ہیں کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کی کتاب اور ایک اللہ کے رسول کی سنت جو اپنے طرز زندگی کو تبدیل کر رہے ہیں چاہے وہ ہماری انفرادی زندگی ہو اور اولیت ظاہر ہے کہ انفرادی زندگی کو اس لیے حاصل ہے کہ اگر فرد کا کردار درست نہیں ہوگا اگر فرد کے افتار درست نہیں ہوں گے اگر فرد کا عمل درست نہیں ہوگا تو اجتماعی جو اسلام کی کوشش نم کرنے میں تو کبھی بھی کامیات نہیں ہو سکی ایک جلسے کے لیے ہم بات دوڑ تو کرتے ہیں لیکن نماز کا وقت آتا ہے تو نماز کو پراموش کر دیتے ہیں ایک اپنے ملک سے باہر ظلم پر ہم مجاہر بھی کرتے ہیں لیکن اگر تذیحات ہماری درست نہ ہوں تو یہاں پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ ہماری آنکھوں کے ساتھ سے اجھل ہوتا ہے وہ نظر انداز ہوتا ہے اس لیے رستہ تو یہی ہے کہ مسلمان امت کو پیدا کیا جائے مسلمان امت کو متحد کیا جائے اس کی تعلیم اور تربیت اور تنظیم کے ذریعے سے اور اس کو اس مقصد میں لگا دیا جائے جو قرآن حکیم نے امت کا مقصد بتایا مقصد کیا ہے وَكَدَارِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا اور اسی طرح سے میں نے تمہیں بنایا امتِ وسط یعنی انسان اور حق کی ارمبردار ایک امت کس مقصد کیلئے بِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَنَّاسِ تاکہ تم اس حق کی جواہ بن کر اس کی ارمبردار بن جاؤ انسانی اکبر وَيَقُونَ الْرَسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدَاءَ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اس پر قواب بن جائیں یہ جو نظام عدد ہے نظام انصاف ہے جس کو ہم اسلامی نظام کہتے ہیں اور اسلامی نظام کو بھی ایک غلط تصورے سے پیش کیا لیا ہے کہ جیسے اسلامی نظام صرف چور کا ہاتھ گٹنا اور قساس لینا صد قلم کر دینا اور رجل کر دینا اور حدود کو اسلامی نظام کا آگیا جو اس کی برکات ہیں جو اس کی وجہ سے معاشرے میں عدد و انصاف قائل ہوتا ہے جو عدد اجتماعی کا ایک کانسٹ ہے جو غریب کو استحب دینے کا کانسٹ ہے جو مسلم کی داردسی کا کانسٹ ہے جو حکمران کا ہاتھ ضرب سے روک دینے کا کانسٹ ہے جو حکمرانوں کی جوابتائی کا کانسٹ ہے جو بے دلمان میں امانت اور دیارت کا کانسٹ ہے جو انسانی حقوق کا کانسٹ ہے جو خوشحالی اور زہر میں یہ منظر آتا ہے کہ جب بڑے بڑے دانیوں والے اور پاؤسنات قسم کی لوگ جو ہیں وہ ہمارے اوپر مسلط ہو جائیں گے جو ہمیں دھیلنے نہیں دیں گے اور ہمیں ہر چیز ان سے پوچھ کرنی ہوگی اور ہمارے ذاتی زندگی کی تیادر وہ دخیر ہو جائیں گے جو اسلامی نظام اور اسلامی حکومت کی اصول ہیں کہ جو مسلمانوں کی حکمران ہیں وہ مسلمانوں کی آزاد برزی سے منتفق ہوں گے ان کے مشورے سے منتفق ہوں گے کہ جب اور استمدار کی حکومت دی ہوگی مسلمانوں کی عوامی رائے کے مطابق اس کے حکمران منتخب ہوں گے اور قوم کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ حکمران کو ایک پوائنٹ بھی کرے اور حکمران کو معظوم بھی کر سکے یہ اختیار قوم کے پاس ہوگا اسی طرح سے جو امور مملکت ہیں یا امور حکومت ہیں مسلمانوں کے مشورے کے ساتھ اس کی جو بھی شکل ہو اس میں ہمیں آزاد چھوٹ دیا گیا یعنی ایک خاص سٹرکچر بنا کر دی دیا گیا یہ سٹرکچر ہے اس میں ہمیں آزاد لیکن ہمیں اصول بتا دیے گئے ہیں کہ یہ اصول ہیں یہ موجودہ سٹرکچر اس کا ایک ممکن ہے وہ اسمبلی کی شکل میں کھونک ہے جیسے ہمارا دستور ایک سٹرکچر پروائیڈ کرتا ہے ایک طرف اسلامی نزلیاتی کانسل ہے جو کہ سپرویجن کرتا ہے تمام قوانی کی تمام ریجسٹیشن دی اور دستور کے اندر ایک پرویجن لگتی گئی ہے کہ اگر کسی کے بارے میں کسی قانون کے بارے میں شبہ ہوگی ہے قرآن سنت کی کسی حصول کو وائلیت کرتا ہے اس کو بھیج دیا جائے گا اسلامی نزلیاتی کانسل جو کہ تمام موقعات میں فکر مجتمع جو موجودہ سٹرکچر ہے وہ قابل عمل ہے اسی لئے اسلامی حکومت کی جو ہم بات کرتے ہیں تو دراصل ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو موجودہ پاکستان کا دستور ہے وہ تقریبا 99% ہے وہ چند نیچ چیزوں کو نکال کرتے ہیں قرآن و سنت کے انشور کرتا ہے یعنی ہونا نہ ہونا یہ کلق بات ہے لیکن دستور کی حد تک مقومت پابند ہے اسیمیلی پابند ہے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق لیجسلیشن کرے اور قانون سازی کرے پھر جو ٹرانسپیرنسی کا جو کانسٹ ہے مسلمانوں کے بیت المال میں امانت اور دیانت کا جو کانسٹ ہے اس کے اندر فلسائر آشدین اتنے مہتان تھے کہ وہ چراب بھی بھول کر دیتے تھے تاکہ اس میں جو اگر سرکاری تیل جلدہ ہے اگر میں کوئی ذاتی کام کرنا ہوں اس سرکاری تیل سے نہ کروں اس پر تک احتیال اپنے گورنمنٹ کو دوسرے کن سے اگر کسی نے شکایت کر دی ہے اپنے گورنمنٹ کو دوسرے صوبے سے بلا کے داروں خلافہ میں حاضر ہونے کا حکم دیا جاتا ہے اور ایک آزاد عدالت فیصلہ کر دی ہے ایک عام شہری حق پر ہے اگر گورنمنٹ نے کسی کا حق مارا ہے تو وہی پر سرعام جورنمنٹ کو کھوڑے مارے جانا اور دولے مارے جانا سرعام اس کو صدا دینا خانون کے سامنے کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے خانون کے سامنے حکمنات اور اگرام شہری بلکل برابر ہیں اس کی جار اس کی عزت اس کی مان اور عبرو انسانی حقوق ہیں اس میں حکمنات اور اگرام شہری دونوں برابر ہیں ایک ایسا نظام پھر جو کھڑ گورنمنٹ ہے جس کا سورة القرآش میں ذکر کیا گیا اتامہم من جوع و آمنہم من خوف اللہ وزاد ہے کہ جس نے تمہیں بھروف سے جو ہے وہ نجات دلائی تمہیں رزق فرام کیا تمہیں کھانا دیا و آمنہم من خوف اور خوف سے تمہیں امن دے دیا جو اسلامی حکومت کی کرنے کے کام ہے تمام انصاف اور عدل کے نظام کے ساتھ ساتھ جسی میں سے ہم امپلیکیٹ کر سکتے ہیں کہ تمہیں خوشحالی ہے یہ پروسپیریٹی ہے اس لیے نہیں کہ ذاتی طور پر وہ ایک مقصد بند ہے زندگی کا مان کا حصول اس لیے نہیں کہ میرا سٹینڈر آف لیوینگ جو ہے وہ بڑھ جائیے زندگی کا مقصد نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ دے تو وہ حرام نہیں ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ اگر اللہ نے تم طرح نام کیا ہے تو تمہارے جو ظاہری شکل صورت ہے جو لباس ہے اس کو اسے اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے اللہ نے تم پر فضل کیا وہ قطر ناجائز نہیں ہے اگر اللہ نے کسی کو زیادہ دیا ہے لیکن یہ زندگی کا مقصد نہیں ہونا چاہیے محنت کرنا اس کے حلال میں محنت کرنا اور اس کے حلال کمانا لیکن ایک اور کونسٹ اسلام لے تھا ہے جو ہم اس آیت سے لکات سکتے ہیں وَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَتَعْتُمْ مِنْ قُوَا دشمنت کے مقابلے میں قوت فرام کرو عِدُّوا تیاری کرو قوت کیا چیز ہے قوت صرف یہ نہیں ہے کہ عسکری قوت ہو گھنوں کی طرح زیادہ ہو تنواریں زیادہ ہو نیزیں زیادہ ہو جدید طور میں جو قوت ہے سب سے بڑھتر کیا جلید ہو یا قدیم ہو سب سے بڑھتر قوت تو اخلاقی قوت ہے اگر آپ کا کردار مضبوط ہوگا تو آپ کا روح بیٹھ جائے گا دشری قوموں کا آپ کی کردار کا روح بیٹھ جائے گا حلم میں قوت ہے حلم کے ذریعے لا يستوی اللذین یعلمون واللذین لا يعلمون حل يستوی اللذین یعلمون واللذین لا يعلمون کیا جو لوگ جانتے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے ہیں کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں حلم میں ایک قوت ہے ٹیکنولوجی ایک قوت ہے رائے عامہ ایک قوت ہے رائے عامہ کو اپنے ساتھ ملانا معاشی خوشوالی ایک قوت ہے اس نقصد کے لیے بزنس کیا جائے کہ اس کے ذریعے سے میں مجدی وسائل فراہم کروں تاکہ میں یہ وسائل اللہ کے دیت کے رسمے اللہ کے دیت کے لیے خرچ کر سکوں یہ جہاد کا یہ شکل ہے آپ بزنس کرنے ہیں لیکن آپ جہاد کرنے ہیں کیونکہ آپ قوت فراہم کریں آپ کی دیت یہ ہے کہ آپ نے جو اس ذریعے سے جو مال آپ کماتے ہیں تو اللہ کی دیت کے لیے اپنے فرش کرنا ہے تو جو قوت کا کانسٹ ہے یہ بڑا ایک کمپیینسیف کانسٹ ہے امام حسن البنہ جو اخوان المسلمون کے بانی تھے انہوں نے اپنی جو دعوت ہے اس کو تین مختصر انماز میں انہیں اس کا خلاصہ پیش دیا ہماری دعوت جو ہے وہ محبت کا مطحق خوب وزیر ایک ایسی محبت جو کہ مستند ہو جو کہ مضبوط ہو محبت کس کے ساتھ محبت اللہ کے ساتھ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور محبت اللہ کی مغلوم کے ساتھ خسیل مختصر انماز میں میں اپنی دعوت کو پیش کیا ہے جو مسلمانوں کا اتحاد ہے یہ دین کا ایک حکم بھی ہے وَاَقْدَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ كَمِينَ عَوْا لَا تَفَرْرَ اللہ کی رسول و مضبوطی سے کھاملو اور تفروں کے محبت پڑھو اور اسی طرح سے یہ ایک قوت بھی ہے جا انتشار ایک زورت ہے ایک کمزوری ہے تشورتہ ایک کمزوری ہے اقتحاد جنہاں یہ ایک قوت ہے یہ ایک مکتہ جو رہی ہے یہ اٹھ جاں ہو جاتا ہے کہ اس سے قوت پڑھ جاتی ہے لیکن اگر یہ ہمیاں الگ الگ ہمیت اس سے قوت نہیں بننے اب یہ جاں کیسے ہوں گے ہم کس بنیاد پر یہ جاں ہوں گے جو علام اقبال نے اپنے اشار میں اس کے ذکر کیا فارسی کی اچار میں شبہ بھول اسکم پیش خدا صاحب ایک رات میں اپنے رب کے ساتھ میں زارو پتار ہویا مسلمانہ چرا پارن مزار میں نے سوال کیا کہ مسلمان کیوں پارن مزار ہیں ندا آمد نمی دانی کی قوم آسمان سے آواز آئی کہ تم نے نہیں جانتے کہ یہ قوم دلے دورن تو محبوبے نہ دورن ان کے سینے میں دل تو ہے لیکن اس دل کے اندر محبوب نہیں ہے دلے دورن تو محبوبے نہ دورن اور پھر دوسری جگہ اشارہ کیے کہ محبوب کون ہے دردلِ مسلم مقامِ مصطفیٰز آبروِ موثلہ میں مصطفیٰز در شمستانِ خراف خلونت گذیر فرم و آئین و حکومت آفلی مسلمان کے دل میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے ہماری آبرو اور ہماری عزت وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہیں حراقِ شمستان میں انہیں خلوت اختیار کی اور جب باہر نکلے قوم و آئین و حکومت آفلی وہ اپنے ساتھ قوم بنانے کا نسخہ لے کر آئے حکومت بنانے کا نسخہ لے کر آئے آئین کا نسخہ اپنے ساتھ لے کر آئے اگر امت یقجہ ہو سکتی ہے مختلف اور مختلف ہو سکتی ہے تو وہ کسی دوسرے سیاسی ویڈر پر نہیں ہو سکتا میں ایک شخص کو پسند کرتا ہوں آپ کسی اور کو پسند کرتے ہیں ہم دونہ مخلص بھی ہو سکتے ہیں لیکن میں اخلاص کے ساتھ سمجھتا ہوں گی یہ بہتر قیادت دے سکتا ہے آپ اخلاص کے ساتھ سمجھتے ہیں یہ دوسرا شخص بہتر قیادت دے سکتا ہے لیکن جس نام نامی پر اور جس شخصیت پر امت یقجہ ہو سکتی ہے متحد ہو سکتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے تو یہ جو ہمارے درمیان مشترکات ہیں یہ اتنے زیادہ ہیں کہ جو مختلفی جو امور ہیں جس درمیان اختلاف ہے بہت کم ہیں مشترکہ ایجندہ ہے وہ بہت بڑا ہے اور وہ اصولی نویت کا ہے جس کے اندر اختلاف ہیں وہ فروعی نویت کا ہے جو اصول ہیں اللہ کی ذات ہے توحید ہے رسالت ہے آخرت کا عقیدہ ہے حرمِ پاک ہے قرآن ہے وہ تمام مشترکات ہیں جو اصول ہیں جو اختلاف ہیں وہ فروع میں ہیں یہ امت متحد ہو اور امت بیدار ہو اور متحد ہو کر بیدار ہو کر پھر وہ اس مشن میں لگ جائے جو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتَ وَسَطًا لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَدْمُونَ الرَّبِّ وَالَيْكِمْ شَدُكَمْتَ یہ جو امت فرمیشن بیان کیا ہے قرآن میں متحد ہو کر اس کے اندر جس تجوہ میں لگ جائیں تو ہم کامیادی کے مکلک نہیں ہیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم کامیادی کے مکلک ہم اس کے مقلب ضرور ہیں کہ جو بھی ہمارے پاس استطاع ہے اپنی بہتری استطاع کے مطابق ہم پلاننگ کریں یعنی الڈ تک دوڑ پڑھنا اس کے ذریعے سے انقلاب نہیں آئے گا انقلاب کے لیے منصوبہ بندی کرنی پڑھنی ہے انقلاب کے لیے رائعہمہ کو تیار کرنا پڑھتا ہے انقلاب کے لیے آپ کو قیادت کی ایک ٹیم بنانی پڑھتی ہے اس ٹیم کی آپ کو تنظیم بنانی ہوتی ہے اس کی تنظیم بنانی ہوتی ہے اور جب آپ سمجھتے ہیں کہ اب اتنی بڑی تعداد میں رائعہمہ آپ کے ساتھ ہو گئی ہے کہ آپ تبدیلی نہ سکتے ہیں تو وہ ایک مرحلہ ہوتا ہے پھر آپ انتخاب کے ذریعے نہیں یا انقلاب کے ذریعے سے نہیں لیکن جو پری ریکوزٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد میں رائعہمہ آپ کے ساتھ ہو یہاں پر جو اسلامی تحریکوں کی ایک کمزوری ہے اس کا اعتراض کرنا چاہیے ساٹھ ساٹھ برس سے اور ستر ستر برس سے جو تحریکیں میدان میں موجود ہیں لیکن بڑی تعداد میں رائعہمہ کو اپنے ساتھ ملانے میں کاملات نہیں ہوئی اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہات پر غور کرنا چاہیے یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے اس کے ہم مقلق ہیں اس کا ہمیں جواب دینا ہے کہ ہم نے اس کو سوچ بچار کی ہوئے یا نہیں یہ کوئی نمور میں سے نہیں ہے کہ جس کو ہم چھوڑ دے کے ہمارے تو یہی تھی کہ جو ہم نے اپنی کوشش کرنی ہے نہیں ہم نے کوشش وہ کرنی ہے جو معاملے کا اضاف کر کے مسئلے کو صحیح طریقے سے سمجھ کر اپنے احضار کو درست طریقے سے متعید کر کے ان احضار کے حصول کے لیے آپ کی پلائنس اس کے آپ مقلق ہیں اگر آپ دیکھ رہے کہ ستر برش ہو گئے ہیں اور وہ مطلوبہ تقدیلی نہیں آئی تو غور و فکر کرنا آپ کا فرش ہے رائے آپ کو اس طریقے سے اپنے ساتھ بیانا اور اس سلسلے میں دیگر جو مسلمان ممالک ہیں اس کی مثالیں ہمارے ساتھ میں موجود ہیں ترکی کے اندر ترکی ایک ایسا کیس سٹڈی ہے جس کو ہمیں بہت سنجیبی کے ساتھ اس کی سٹڈی کر دیتا ہے انہوں نے کونسی ایسی سٹڈیزی ایک جال کی کہ رائے اعمہ کی ایک سری ایک کونوں نے اپنے ساتھ بیانا دیا اور نہ صرف یہ کہ اپنے ساتھ بیانا دیا بلکہ ریزرٹس شو کیے وہ آداب جو کہ کسی ملک کے آداب ہوتے ہیں وہ مقاصد جو دورتنس کے مقاصد ہوتے ہیں اس میں مقاصد میں آپ نے دوسرے جو سیکلر اناثر ہیں ان کو پیچھے چھوڑ دیا ان کو شکست دے دی اپنی پرسومنس کے ذریعے سے اپنی سٹڈیزی کے ذریعے سے اپنی پلینیل کے ذریعے سے آپ نے شو کیا کہ یہ جیسے سٹڈیزی کی جو مثالیں ہمیں سندھ میں ملتی ہیں سلح حضر کے ایک مثال ہے جو بزاہل اصلا نظر آتا تھا کہ پشتائی اختیار کرنی ہے لیکن اس کے ذریعے سے آپ تو امن مل گیا آپ تو امن مل گیا تو آپ دشمن کو اس میدان میں لے آئے جہاں آپ اس کو شکست دے سکتے ہیں آپ اس کو نظریات کے میدان میں لے آئے آپ اس کو ڈائل آگ کے میدان میں لے آئے آپ اس کو اپنے دید اور اپنے عقائد کی بردری کے میدان میں لے آئے جو آپ کی وکٹ تھی اس وکٹ کے لفر آپ اس کو لے آئے اسٹڈیزی کے ذریعے سے ایسا کے مدینہ ہے جو مختلف الخیان مختلف الحقیدہ لوگ تھے ان کو متحد کر دیا ان کو ایک داکومنٹ پر آپ نے سب کو متحد کروا دیا ایک ایسا دستور پیش کر دیا جو سب کے لیے قابل قبول بن لیا کہ ایک حکمت عملی تھی اس کے ذریعے سے آپ نے اپنے ملک میں عمل بین کر دیا آپ نے ایک ورکی پیلیشنشپ بنا دیا وجہ اس کے کے کانسکٹ ہو اور کسازم ہو اور لوگ ایک دزرے کے گرے کارے آپ نے امن کا ماحول قائم کر کے اپنے ملک کی خوشحالی کے لیے اپنے ملک کی ترقی کے لیے جو پری ریکوزنٹ ہے وہ آپ نے پرام کر دیا تو میں اپنی بات کو زیادہ طوالت نہیں دوں گا میرا خیال ہے کہ دسکشن میں اور پویسٹن آنسر میں جو سوالات ہیں اس میں آپ کی اداعیت سے بھی مستقید ہوں گا آپ کو بھی سننا چاہوں گا اور اگر بھی آپ کے ذہن میں سوال جائے تو اس کے بھی میں آپ کے اتفاق پھر شکر بزار ہوں کہ یہ ارسامہ خواہشی میں لکھی ہے اس کو آپ نے بھول عوض سے سنایا اور کنتزی نہیں ہوں گے سپھی آنا چاہاں تو شکریہ باکر 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 جو دوست سوال کرنا چاہے ترین کی بیگنوں زیادہ بہتر موضو بیمناسر سے باکر 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 اسلام علیکم جمید نامرک میں یہ عرصہ سے شعب دنے ہمجھ دے کر میں کوئی شیئر سنات جائے کہ تیری دعا ہے وہ ہر آرزو تیری پوری میری دعا ہے تیری آرزو بدل دائے تیری دعا کا ذاتوں بدل نہیں سکتی ہاں جی ممکن ہے تُو بدل دائیں میں دوسری سوال کیا ہوں کہ ایک طرف آگا صاحب نے ساری ایڈیالوجی کو دیان کی وہ دامے پاس ہے اور ایک طرف دوسری سیٹم سے ایک دوسری پرک آ رہا ہے تو میرا یہ ہے کہ ابھی سوال یہ ہے کہ انہوں نے فرق ٹیکنالوجی کی وجہ سے پتیل دیا ہی علم کی وجہ سے پتیل دیا ہی مکمل نے مخاصر کیا ساتھ کیا لیکن ابھی ہمیں نہ مذہب کا پتہ کہ یہ مذہب کیا چلی جائے نہ دین کا پتہ جائے سوال یہ ہے کہ دین میں اور مذہب میں کیا پتہ ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ علم اور علم میں کیا پتہ ہے اور تیسرا جو مہین سوال وہ یہ ہے سوال کہ ایک ہاتھ ہے آپ ہی اکبال کے دیادت پیش کر رہے ہیں ایک دن آپ کو میری بہمتورا لائیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اکبال میرا مہنشہ تو پیر ہے حاضر بھی کیا کنٹرڈیشن نہیں ہے اس کے کیا آج ہے اس کی فرق کیا ہے سوال پہلا سوال تو دین اور مذہب کے بارے میں ہے میں یہ اکتہ کر دوں کہ آج میں دین نہیں ہوں اور نہ میں خیفت کے بارے میں ایک ایک ایکسپرٹ ہوں لیکن میں ایک تعلیم ہوں اور اس کے تعلیم ہوں میں ایک جواب دے رہا ہوں دین جو ہے وہ ترس زندگی ہے اور دین مختلف قسم کے ہوتے ہیں اسلام ایک دین ہے یہ ترس زندگی ہے جو خدا واحد کی بندگی پر قائم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے زندگی کا جو مکمل ضابطہ ہے جو آپ کے زندگی کی تمام ایکٹیوٹیز ہیں اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کیا ہے اور اس کے مطابق آپ نے زندگی گزار دی مذہب جو ہے وہ مذہب کو کہہ رہے ہیں جو مختلف فقہاں قرآن مسلمت ہی میں سے استمبال کر کے کچھ اہتام وضع کیے ہیں اپنی کچھ رائے جو ہے وہ دی ہیں اور ایک ہی بات کی بارے میں جیسے میں نے پہلے بہنس کیا کہ رائے مختلف ہو سکتی ہے تو ایک ہی جو عمل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں سے ایک شخص نے ایک مطلب نکالا اس کا قفاء کے مطابق دوسرے شخص نے دوسرا مطلب نکالا پھر اصول فقہ میں فرق ہے بعض کے نزدیک جو جو احادیث اس طریقے سے نقل ہوئی ہیں بعض کے نزدیک احکام جو بنائی جاتے ہیں تو اس میں اعتبار کس چیز کا ہے آپ کونسی حضیث کو صحیح مانیں گے آپ کونسی حضیث کو آپ کنزور مانیں گے تو اصول فقہ میں فرق ہے جس کی وجہ سے پھر احکام میں بھی فرق جاتا ہے تو جو مسالک ہیں مذہب مسلک کو کہتے ہیں ہمارے ہاں ایک غلط العام ہے وہ مذہب کو دین کے معاملے لیا جاتا ہے مذہب جو ہے وہ اس کا مطلب مسلک ہے مختلف مسالک ہیں خنفی ایک مسلک ہے شافی ایک مسلک ہے اس طرح سے شیعہ ایک مسلک ہے مسالک ہیں وہ مذہب ہیں دین جو ہے وہ ہم سب کا ایک ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکام کے مطابق بن رہی یہ اصول ہے یہ ہمارا دین ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ الیون اکمنت لکم دین لکم تو وہ اسلام ہے جو امام خمینی کے بارے میں آپ نے بات کی تو ہمارے اور ان کے جو اقبال کے جو یہ جون کا فارم ہے اور ہمارا فارم ہے اس کو کوئی ترکیڈکشن دیئی ہے وہ بھی انقلاب کی اسی میں سے اقبال کے اشارت سے ہم نے بھی موٹیویشن دیئی ہے اور ہم نے بھی موٹیویشن دیئی ہے دعا لیتی کہ آج پاکستان میں امت کی بیداری کی بات کیسے کی جائے جبکہ آج کوئی متفقہ رحمہ اللہمہ اقبال رحمہ اللہ جیس کا موجود نہیں ہے ہر کسی نے اپنے اوپر خاص لباتا اوڑ رکھا ہے کوئی متحد ہونا یقجاب ہونا موٹیتار ہونا نہیں چاہتا آفیر خان کیا ہے دیکھیں یہ تو پاکستان کی تاریخ میں بھی مختلف کوششیں ہوئی ہیں اور ایک ایسا متفقہ ایجنٹا جو ہے وہ کئی بار سامنے لائے گیا ہے جس میں تمام مسالک اور تمام جو مقاطر فکر ہیں وہ متفق ہوئے ہیں پاکستان کے انگر مسالک ہیں مستنت مسالک ہیں سب سے پہلے تو بائیس مقاطر کی شکل میں جو اکردیس جید علماء پاکستان کے تھے تمام مسالک کے انہوں نے بائیس مقاطر پیش کیے جو کہ حصولوں کی شکل میں جو دستور بنانے کے لئے انہوں نے حصول برزا کیے پھر اسی طرح سے قرارداد مقاطر جو ہیں مستنت میں ملکر بنائی ہیں اسی طرح سے ملی ایجنٹی کانسل نے سترہ مقاطر پیش کیے جس میں تمام افراد کے دستخط موجود ہیں تمام مقاطر فکر کی جو قیادت ہے وہ سترہ مقاطر سب کے دستخط موجود ہیں اسی طرح سے اسلامی نظریاتی کانسل ایک دستوری ادارہ ہے جو اس طرح کے جو امور ہوتے ہیں وہ اس کے پاس پیش ہوتے ہیں اور اس پر تمام مقاطر فکر کی نمائن لگی جائیں اس لئے ایک کوئی عمل مقاطر فکر کی نمائن لگی جائیں مختلف الخیان لوگ میں غصال ایک سے زیادہ ہیں صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کو مشترقات پر اکٹھا کیا جائیں کو متحد کیا جائیں ان کو اتحار کا درس کیا جائیں اور وہ بجائے اس کے کہ وہ ان امور پر فوکس کریں جو ہمیں تقسیم کرتے ہوں اس کی بجائے وہ ان امور پر فوکس کریں جو ہمیں متحد کرتے ہیں اپنا فوکس بدلنے کی ضرور ہے بیرونی ہاتھ کی حکمرانی کیا بتایا گیا ہے اس سے نجات کیسے ممکن ہے اس سے نجات تو طبی ممکن ہے جب آپ کے صحیح نمائن لگے وہ حکومت میں آئیں گے جو عوام کی فائشات ہیں جو عوام کے جذبات ہیں جو عوام کے احساسات ہیں اس کی ضرورتیں ہیں اگر حکمران اور عوام کے فیالات اور ان کے جذبات ایک ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم جو بیرونی ہاتھ ہے اس کے سامنے ایک ڈڑ سکیں گے اس کو مقابلہ کر سکیں گے امت مسلمہ کو بہران سے نکالنے کے لیے ہم کی ضرورت اس نقطہ سے شروع کریں تاکہ اتدائی طور پر اس تحقام حاصل کر سکیں اور بیرونی تقریب کاری سے بڑ سکیں اس میں بھی یعنی بنیادی بات کریا ہے کہ ہم جو ہمارے مشترکات ہیں اس پر متفق ہو جائیں جو ملیمم ایک ایجنڈہ جس پر وہ متفق ہو سکتے ہیں ملیمم پوائنٹس ہیں اس پر جو ہمارا دستور ہے میں اتدائی اس پر تمام لوگ متفق ہیں تو پاکستان کا دستور ہے جو بڑی بڑی جماعتیں ہیں وہ سب متفق ہیں اس پر تو یہ ایک کامن پوائنٹ جو ہمارے ایسے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے ہیں ہمارے پاس جو کہ دستور کی شکل میں تعلوم کی شکل میں جو ہمیں یقجہ کرتے ہیں ہمیں متحد کرتے ہیں اور ہمیں نیک ہونے کا احساس کرتے ہیں اسلامی حکومت حاصل کرنے کے لیے یہ مضبوط جماعت بنانا ضروری ہے یا کہ نہیں بلکل ضروری ہے یہ قرآن الحدیث کا لازمی تقاضہ ہے کہ آپ نے ایک جماعت کی شکل احتیاط کرنی ہے اور اس کے ڈسپرن ہوگا اس کی ایک شورہ ہوگی اس کی احقائد ہوگا واصلہ مطاعت کے ایک نظام ہوگا اور منظم انداز میں وہ جو حدیث ہے لا اسلام اللہ بالامارہ ولا امارہ لا اسلام اللہ بالامارہ ولا امارہ اللہ یا مسلمانوں کے ایک بڑے گروہ کا اخلاص کے ساتھ قرآن مسلمت کی روشنی میں ایک جماعت بنا دے میں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو امت کی حیثیت حاصل ہو گی ہے یا اس کو الجماعت کی حصیت حاصل ہو گی یہ کلیم کسی کو نہیں کرنا چاہیے کہ صرف ہم ہی وہ جماعت ہیں اور جو ہمارے جماعت سے باہر ہیں وہ جو ہے کمرائی میں نہیں جو طلب وہ ہے وہ ہو سکتا ہے بہت ساری یعنی ایک سے زیادہ جماعتیں بھی ہو سکتی ہیں لیکن وہ ایک دوسرے کو کٹرڈک نہ کریں ایک دوسرے کو کہہ کے فیر نہ کٹیں وہ جو قرآن کا حکم نے کہ تامن مدد ورز ورسفوہ ولا تامن ہمارے لیس میں اور وہ پانن لیتی کے سامنے سفوہ کی تامنے تامن کرو اور ذن کے سامنے اور گناہ کے سامنے تامن مجھ کرو اس لیے ایک سے زیادہ جماعتیں یا تنظیمیں ہونے میں بھی غلط نہیں ہے جزادہ سٹیف کی اہمین دویج اسلام میں اور جزادہ ازمہ میں جہادہ سٹیف جو ہے جہاد تظاہر کے کمپیہنسیف کانسٹ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مکمل کوشش کر لینا جو اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے جو اس کتاز دی ہے اپنی اٹھ موس سٹرگل جس کو کہتے ہیں اس کا نام تحاد ہے وہ آپ تعلیم کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں وہ آپ تعلیم کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں وہ تعلیم کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں وہ انفاق کی صلی اللہ کی ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں اس کی مختلف شکلیں ہیں کتاز اس کی ایک شکل ہے اب کتال کہاں پر ہونا چاہیے اور کہاں پر نہیں ہونا چاہیے غیرت اس کی شرائط ہیں اور یہ ہر جو ملک ہے اس کے جو ممتاز علماء ہیں ان کا اجماع بھی اس کا پیستہ کر سکتا ہے کہ کتال ہونا چاہیے اور کہاں پر نہیں ہونا چاہیے آپ کوئی ایک حقوق پورے دنیا کے لیے نہیں دے سکتے کیونکہ ہم جگہ کے حالات مختلف ہوتے ہیں بعض جگہوں پر آپ کو پرامل ماحول میں تعم کرتے ہیں کہ مواقع محصر ہوتے ہیں اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ کتال کریں بعض جگہوں پر آپ کے رستے بلکل مصدوب کر لیے جاتے ہیں آپ کے پاس کوئی رستہ نہیں بچتا تو یہ شرائط اس کی ہیں اور یہ علماءی فیستہ کر سکتے ہیں اپنے ملک کے محصوص حالے سے ارام کی صورتحال ہے شام کی صورتحال ہے پلسٹین کی صورتحال ہے افغانستان کی صورتحال ہے یہ وہاں کے علماء فیستہ کر سکتے ہیں کہ کہاں پر کتال جائز ہے اور کتال نہیں ہے ہر ہمارے ملک میں ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے یہاں پر کام کے مواقع بھی ہیں یہاں پر آپ کو اعزادیاں بھی حاضر ہیں یہاں جمہوری طریقے سے کانوری طریقے سے آپ دین کی دعوت کا کام کر سکتے ہیں تو یہاں پر کتال جو ہے وہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے لفاظ اسلام کی یہ تحریک اسلامی برائے نام حسن البنہ سید قطب شہید سید علیہ اللہ موضوعی کی کوشش کو کن نفاظ اسلام کی تحریک اسلامی بڑے نام حسن البنہ سید قطب شہید علیہ اللہ موضوعی کی کوشش کو کن عوامل میں روک رکھتا ہے آپ نے ایسا سوال کر دی ہے جس میں میری اپنے جماعت کے لوگوں کے ناراض رہے کا پچھا ہو سکتا ہے برحال جو اپنا جائزہ لینا چاہیے اپنا موضوع کرنا چاہیے اور اگر ہم میں کوئی خامیاں موجود ہیں اور ہم ایک بڑی تعداد میں رائے احمد کو ساتھ نہیں ملا سکیں ہیں تو اپنی خامیوں کا جائزہ لینا چاہیے اور اس میں کوئی حد نہیں ہے کہ اپنی خامیوں کا اعتراف کریں کسی اب اعتراف کریں گے تو اس سے رشتہ کھولے گا اپنی اصلاح کرنے کا اگر ہم اس بات کو چھپانے کی کوشش کریں گے اور اس خوف میں مختلع ہو گئیں گے کہ کہ یہ ہماری جماعت پر تنقید نہ ہو جائے کہ اس کی قیادت پر تنقید نہ ہو جائے اس خوف سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے کوئی بھی شخص یا کوئی بھی جماعت تنقید سے بالا کرتی ہی ہو سکتی اور یہ اسلام کا حکم بھی ہے کہ اپنا محاصبہ کرتے رہو اس لیے جو خامیاں ہمارے اندر موجود ہیں ہمیں اس کا جہزہ دینا چاہیے اور اس کے گھرائی منت کے اطراف خود اعتصابی کر رہے ہیں اگر بالکل پبلک لیے بھی کر رہے ہیں اللہ یہ کہ اس میں کوئی اصی راج کی بات ہو کہ افراد پر تنقید نہ کریں کسی کا برشتل کی چیز نہ کریں لیکن اگر ہمیں قصولی بات کر رہے ہیں تو دسکشن کے نتیجے میں ہی ترقیق ہستہ کھستہ ہے ہمیں انہیں جو خور سامی آنے ہیں یہود و نسالت کی دو سو سالہ بنانی سے دوران ان کا ایک آج بھی ایک طرف اشرافیہ بنا آج میں ان کی اولادیں تمام مصالق میں تمام ممالک میں اشرافیہ ہیں تمام دورانوں کی ذمہ داری ہوئی مقردہ کیا تمام ممالک ہے؟ ہاں اس کے لئے مطلب یہ کہ استعمار نے ایک طرف طرف کا جو ہے وہ ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے تمام ممالک میں وہی طرف کا جو استعمار کا یا انگریز کا طلبیت جاؤسہ ہے جو جس کی فکری جو طلبیت ہے وہ ان کی اصولوں سے مطابق ہوئی ہے اور ان کا ذہنی سانچا ان کی اسی سٹرکٹر میں بنا ہوا ہے تو وہ کیسے ایک اسلامی نظام کو قبول کریے اور کیا یہی طرف کا ہمارے مسائل کا ذمہ دار نہیں ہے تو یہ بات کافی حد تک درست ہے جہاں اس کے اور بہت ساری مجوہات ہیں جس سے ہم خود یعنی بہت ساری چیزوں کے ہم خود بھی ذمہ دار ہوں گے اپنا زائدہ بھی میند چاہیے کہ کہاں کم میری ذمہ داری بڑھیں لیکن یہ جو طبقہ ہے جو کہ اپنے قوم کے مفادات کا تحفظ کرنی کی وجہ ہے اپنے بیرونی آقاوں کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں اور بہت ساری ڈکٹیٹرشپس ہم نے دیکھا کہ جو بیرونی ممالک سے ایجنٹ آتا ہے وہ زیادہ مقرب بہتا ہے اس کو پراریٹی دی جاتی ہے بنسبت اس کے کہ بہت ساری نیشنل انٹرسٹ کو دیکھیں کہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ تو یہ کافی حد تک بات درست ہے بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا دعا کیلئے کہ گرانی صاحب تراز کرتا ہوں سید شیفید گرانی صاحب بہت شکریہ موسیقی 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 ہماری مقفل فرما اور آنے کے لئے مقفل رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سیدس نتی ساید ایسی تب سورت کو یہ ایک مزل اجام دے کے لئے تو ہی نمبی 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 ہے عطا فرما سر دے راپا جاکتے ہیں ہماری مقفل فرما سر دے راپا جاکتے ہیں ابھی ایک بھائی ہم بچی باز مازال دا کے رہے ہیں تو ہماری دوستوں کا پوش کریں موسیقی 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 موسیقی